اور کیمیسٹری کے ہمارا پہلا کوشن ہمارا یہ آرمین نرسنگ اسسٹن کے ایک جام میں اے آر او اگر تلہ کے دو جب بارہ میں کوشن پہنچے گیتا ہے اس میں پہنچ کیا رہا ہے کہ اس میں پہنچ رہا ہے کہ کانچ کی عمارتوں میں کس پرکار کی کانچ کا پریوک کیا جاتا ہے اور جس کے چور اپسن کیا دیا گیا تھے پہلا ہمارا فلوڈ گلاس دوسرا ہمارا سیٹر پروک گلاس اور تیسرا کہا ہے لیمنیٹر گلاس اور چوتھا ہے گلاس بلک تو اس کا صحیح انسر کتنا ہمارا بلکو صحیح ہو جائے گا یاری کانچ کی عمارتوں میں کس پرکار کی ایک کانچ کا پریوک کیا جاتا ہے کس پرکار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیمنیٹر گلاس کا پریوک کیا جاتا ہے آپ سے نمبر سی ہمارا بلکو صح fort جائے گا اور اسکی وقت ہے ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن مبر دو آتا ہے اور یہ کوشنا ہمارا اے آر او کولہ پر کے دوسرا enclosure میں پہنچے گیا تھا اس میں پہنچ کیا رہا ہے کہ جی ایمambre کا اپ کا اپنے خروج نملکت میں سے کس کو مات اپنے میں کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اگلا کوشن آتا ہے کوش نمبر تین آتا ہے اس میں ہم سے پونچ رہا ہے کہ نیم لکت میں سے کون سی ناب کی سلین کے سدھاند پر آدھاری تھے اور یہ کوشن ہمارا ایارو لکھنو کے دوزہ سولہ میں پوچھے گئے تھا جس کے چورہ آپسن کیا ہے پہلا ہے پرمار بم دوسرا ہے ہائیڈروجن بم دونوں اور چوتھا ہے کیا کوئی وکلپ صحیح نہیں ہے تو اس کا صحیح انسر کتنا ہوگا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر بی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی نیم لکھت میں سے کون سی ناب کی سلین کے سدھاند پر آدھاری تھا تو ناب کی سلین کے سدھاند پر کون آدھاریت ہو جائے گا ہوا ہو جائے گا ہمارا ہائیڈروجن بم آدھاریت ہو جائے گا آپسن نمبر بی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا دوستو جو اب یہ 26 فروری کو اگزام لگا تھا دوزار تیز میں آرمی نرسنگ اسسٹن میں جو اگزام لگا تھا اس میں سیونٹی ایڈ لڑکو سلیکشن ہوا ہے آرمی این اے میں اور یہ سائے لڑکے کیا کرے جو میں نوٹس پروائیڈ کرا رہا ہوں یہی نوٹس لے کے تیاری کر رہے تھے اور اسی نوٹس کو تیار کر کے ان کا سلیکشن ہوا ہے نوٹس کا پتہ ہے فائدہ کیا ملتا ہے نوٹس کا فائدہ آپ کو یہاں بالکل ملتا ہے کہ آپ کو نوٹس کو تیار نہیں کرنا پڑتا نوٹس آپ کے درے ریڈی رہتے ہیں کیونکہ آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے ایسٹڈی کرنی ہوتی بس آپ یہ نوٹس کو تیار کرنا اور آپ کا سلیکشن یہاں سے کنفہ میں اگر آپ یہ نوٹس تیار کرتے ہیں یہ مان چلنا آپ کے 38 سے لے کے 42 کوشن آپ کو یہی سے دیکھنے کو مل جائیں گے اگر آپ نوٹس لینا چاہتے ہیں دیا کے نمبر سمبر کر کے نوٹس ابھی لے سکتے ہیں اور جو بھائی آرمی اینے کے نوٹس لینا چاہتے ہیں اور ان کا ایک جام بہت پاس آگیا اور اتنا ٹائم بلکل نہیں بچائے کہ وہ نوٹس بنا سکے تو دوستو یہ نوٹس ان کے لئے بہت ہی جروری ہیں ہم آپ کو اس نوٹس میں بائیولوجی کے کیمیسٹری کے فیجکس کے اور جی کے جی ایس کے ان سبھی کے اینے کے ایک جام میں آئے ہوئے سبھی کے ایک ایک ہزار کوشن سے زیادہ آپ کو پروائیٹ کرائیں گے اور سبھی سبجیکٹ کے نوٹس یعنی کیسے بائیولوجی ہو گیا ہمارا کیمیسٹری ہو گیا میتھ ہو گیا ان سبھی کے نوٹس آپ کو ہینڈ رائٹنگ میں پروائیٹ کرا دوں گا وہیں دوستو اگر آپ یہ نوٹس تیار کر لیتے ہیں تو آپ چالیس سے زیادہ کوشن آپ بہت ہی آسانی سے کر سکتے تو دیر کس بات کی دیا کے وارٹسپ نمبر پر ابھی سمپرک کریں اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر چارہ آتا اس میں ہم سے پہنچ رہا ہے کہ نیم لکھت میں سے کون سے چاہتے ہیں نروات میں گمن نہیں کر سکتی اور یہ کوشن آتا ہے ایرو احمد نگر کے دورہ انیس میں پہنچے گیا تھا اور جس کے چورہ آپسن کیا ہے پہلا ایک سے کرنے دوسرا ہے ریڈیو ترنگ ہے تیسرا ہے پہلا بینگ نہیں کرنے اور چوتھا ہے کیا پیرا سونک کرنے اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپسن نمبر دی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی نیم لکھت میں سے کون سے چاہتے ہیں کہ نروات میں گمن نہیں کر سکتی ہیں نروات میں کون سے کرنے گمن نہیں کر سکتی ہوا جو ہوتی پیرا سونک کرنے ہوتے ہیں نروات میں گمن نہیں کر سکتی ہیں اور اگلا کوشن ہمارا ہے کوشن نمبر پانچ آتا ہے اس میں پہنچ رائے کی نیم لکھت تتوں میں کس کی پرمار سنکھیا براؤمین کی تلنا میں آدھیک ہوتی ہے اور یہ کوشن نمبر ایرو بھوپال کے دوزار بیس سے پہنچے گیا تھا جس کے چور اپسن کیا ہے پہلا سلور دوسرا ہے کاپت تیسرا آئرن اور چوتھے کیا کرومیم جس کا صحیح انسر کتنا ہوگا اس کا صحیح انسر نمبر ایہ ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی نیم لکھت تتوں میں سے کس کی پرمار سنکھیا براؤمین کی تلنا میں آدھیک ہوتی ہے کس کی آدھیک ہوتی ہوتی ہے سلور کی آدھیک ہوتی ہے ایہ ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن کوشن نمبر چھے آتا ہے اس میں پوچھ رہا ہے کہ سگریڈ لائٹر میں نمبر چھے آتا ہے اور یہ کوشن نمبر ایارو جائپور کے دور اٹھا رہے ہیں پوچھے گئے تھا جس کے چور اپسن کیا ہے پہلا ہے بیوٹین دوسرا ہے پروپین تیسرا ہے میتھین اور چوتھا ہے ایتھین تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر نمبر ایہ ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی سگریڈ لائٹر میں نمبر چھے آتا ہے کونسی گیس کا اپیوک ہوتا ہے ہوا ہوتا ہے بیوٹین گیس کا اپیوک کیا تھا اپسن نمبر ایہ ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن مارا کوشن مارا ساتھ آتا ہے اس میں پوچھ رہے گی اگنی سامک یہ اندر میں کس گیس کا اپیوک کیا جاتا ہے اور یہ کوشن مارا ایارو ناکپور کے دور اٹھا پندرہ میں پوچھے گئے تھا اور جس کے چور اپسن کیا ہے پہلا ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ دوسرا ہے نائٹروجن آکسائیڈ تیسرا ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور چوتھا ہے کیا ہے سلفر ڈائی آکسائیڈ اس کا صحیح انسر کتنا ہوگا اس کا صحیح انسر میں آپسن نمبر اے ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی اگنی سامک یہ اندر میں کس گیس کا اپیوک کیا جاتا ہے کس گیس کا اپیوک ہوتا ہے وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کا پریوک کیا جاتا ہے اوپسن نمبر اے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا دوستو یہ سارے کوئشن موسٹ امپورٹن کوئشن اب یہ سارے کوئشن نوٹ کرتے چلنا آپ انکام یہی سارے کوئشن وہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گے اور اگلا کوئشن ہمارا کوئشن نمبر آٹھ آتا اس میں پہنچ رائے گے نملکت میں سے سب سے عادی ودد ودات مقتد تو کونس ہے اور یہ کوئشن نمبر اے آر او کولا فر کے دوست سولہ میں پہنچا گیا تھا جس کے چور اوپسن کیا ہے پہلا سوڈین دوسرا ہے برومین تیسرا ہے فلورین اور چوتھا ہے کیا آکسیجن جس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر نمبر اوپسن نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی نملکت میں سے سب سے عادی ودد ودات مقتد تو کونس ہو جائے گا ہوا ہو جائے گا ہمارا فلورین ہو جائے گا اوپسن نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن ہمارا کوشن نمبر نو آتا ہے اس میں پہنچا جا رہا ہے کہ فوٹوگرافی میں فکسر کے روپ میں اپروک ہونے والے راسائن کون سا ہے اور یہ کوشن ہمارا یارو جائپور کے دوزہ سولہ میں پہنچے گئے تھا جس کے چور اپسن کیا ہے پہلا سوڈیم تھائیو سلفیڈ دوسرا ہے سوڈیم سلفیڈ تیسرا ہے بوریکس اور چوتھا ہے کیا ہے امونیم سلفیڈ تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہے اپسن نمبر اے ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی فوٹوگرافی میں فکسر کے روپے پروک ہونے والے راسائن کون سا ہوجائے گا وہ کون سا راسائن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوڈیم تھائیو سلفیڈ ہوتا ہے اپسن نمبر اے ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن کوشن نمبر دس آتا ہے اس میں پہنچ رہا ہے کہ ٹیلی فون کا آویسکار کس نے کیا تھا جس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر میں آپس نمبر اے ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی ٹیلی فون کا عوض کس نے کیا تھا تو جو ٹیلی فون ہو تھا اس کا عوض کس نے کیا تھا وہ کیا تھا ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر گیارہ آتا اس میں ہم سے پہنچا جا رہا ہے گی کس خانش سے ریڈیم پرابت کیا گیا تھا اور یہ کوشن نمبر اے آر اجال اندھر کے دوزہ ٹھارہ میں پہنچے گیا تھا اور جس کے چور پتھر دوسرا ہے پچھ بلینڈ تیسرا ہے روٹائل اور چوتھا ہے ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی کس خانش سے ریڈیم پرابت کیا گیا تو کس خانش سے ریڈیم پرابت ہوا تھا ہوا پرابت ہوا تھا پچھ بلینڈ سے پرابت ہوا تھا آپ سے نمبر بی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن کوشن نمبر بارہ آتا ہے اس میں پہنچ رہا ہے کہ نیم لیکت میں سے کون سا ایک سمانگی میں سرن نہیں ہے اور یہ کوشن آپ کا اے آر او گیا کے دوزہ تیرہ میں پہنچے گیا تھا جس کے چور اپنس کیا ہے پہلا ہمارا میتھانال تطہ جل دوسرا ایک اکوہل تطہ جل تیسرا مردہ اور چوتھا ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی نیم لیکت میں سے کون سا ایک سمانگی مسیح نہیں ہے تو سمانگی مسیح کونس سا نہیں ہے وہاہ جو الکوہل تطہ جل جو ہوتا ہے ایک سمانگی مسیح نہیں ہوتا ہے اپس نمبر بی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا اور اگلہ بھی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی نیمو کھٹا کس کارڈ سے ہوتا ہے بھی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن مارا کوشن مارا چودہ آتا ہے اس میں ہم سے پہنچا جا رہا ہے جل میں خالص تھا ملا کر کلوری نیسن کیا جاتا ہے اور یہ کوشن مارا ایارو آگرہ کے دو جہاں نیس میں پہنچے گیا تھا جس کے چور آفن کیا ہیں پہلا ہے ورنجک شوڑ دوسرا ہے چونہ تیسرا ہے پاک شوڑ اور چوتھا ہے کیا واسنگ سوڑا تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آفنس نمبر اے ہم ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی جل میں ورنجک شوڑ ملا کر کلوری نیسن کیا جاتا ہے اس میں آفنس نمبر اے جو ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا دوستو یہ سارے کوشن نوٹ کرتے چلیے گا اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر پندرہ آتا ہے اس میں ہم سے پہنچ رہا ہے کہ ایک نیوٹران پر کاؤنس آبیس ہوتا ہے اور یہ کوشن ہمارا آیا تھا ناکپور دو جہا سترہ پہنچا گیا تھا اور جس کے چور آفن کیا ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی ایک نیوٹران پر آویس کتنا آویس ہوتا ہے یہ آویس رہیت ہوتا ہے یعنی اس پر کیا ہوتا ہے کوئی آویس نہیں ہوتا ہے آفنس نمبر سی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا اور دوستو اس کے بعد کیا کریں گے آپ کو بائیولوجی کے پندرہ کوشن نوٹ کرائیں گے دوستو یہ ابھی کوشن نوٹ کر لینا یہ ابھی سارے کوشن آپ کے آرمی اینک ایک جام میں پوچھے گئے ہیں اور جو ہمارا بائیولوجی کا پہلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر سولہ آتا ہے اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے اسکلیرین قائمہ اوتا کی کوشن کاؤں کی بھتیاں کس راستانی پدارت کی کل موٹی ہو جاتی اور یہ کوشن نمبر یارو جبل پر کے دو جہا تھا رہا ہے پوچھا نمبر بی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی اسکلیرین قائمہ اوتا کی کوشن کاؤں کی بھتیاں کس راستانی پدارت کی موٹی ہو جاتی کس کے موٹی ہو جاتی اور اگلا کوشن کوشن نمبر سترہ آتا ہے اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ لینگنگ جنرین میں نر یوگمک سمانتا خالستان ہوتے ہیں اور یہ کوشن نمارا یارو لکھناؤک کے دو جہا تیرے پوچھے گئے تھا جس کے چور اپسن کیا ہے پہلا ہے کیول گتسیل دوسرا کیول چ چھوٹے چھوٹے دونوں اور چوتھا کیول خاد بھندار اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر اور آپس نمبر سی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی لینگنگ جنرین میں نر یوگمک سمانتا کیا ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ گتسیل تاہ چھوٹے دونوں ہوتے ہیں آپ نمبر سی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن ہمارا کوشن میں اٹھارا آتا ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کون سا اوتک پادکو کو سہارا پردان کر بھوجن کا بھنڈارن بھی کرتا ہے یا کوشن ہے یا رو جال اندھر کے دو سولہ میں پوچھا گیا تھا جس کے چور آفن کیا ہے پہلا پرین قائمہ دوسرا ہے ہمارا کالین قائمہ تیسرا ہے اسکلین قائمہ اور چوتھا کا کوئی وکلپ صحیح نہیں ہے تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر ای ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا یعنی جو اگلا کوشن مارا ایارو آگرہ کے دو سولہ میں پوچھا گیا تھا جس کے چور آفن کیا ہے پہلا ہمارا اماس ہے دوسرا یکرہ تیسرا ہے کالن اور چوتھا ہے کیا ہے چھوٹی آت جس کا صحیح انسر کتنا ہوگا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر ڈی ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا یعنی کونس آنگا بھوجن کا مکہ پاتچک اور آسوسک ہوتا ہے کونس ہو جائے گا ہوا ہو جائے گا چھوٹی آت ہو جائے گا آپسن نمبر ڈی ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن مارا کوشن مارا بیس آتا ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ نیم لکت میں سے کونسا جائلم کا ایک گھٹک نہیں ہے اور یا کوشن مارا ایارو میرٹ کے دوزہ اندیس سے پوچھا گیا تھا جس کے چور آفن کیا ہے پہلا ہے واہنی کا دوسرا ہے ساتھی کوشن کا ہے اور تیسرا ہے واہی کا اور نمبر کیس آتا ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے گرب نال میں کتنی دھمنیاں ہوتی ہیں اور یہ کوشنا ہمارا ایارو نااکبور کے دو جس سولے میں پوچھائے تھا جس کے چورہ پہلا ہے دو دھومنیاں دوسرا ہے چار دھومنیاں تیسرا ہے چھے دھومنیاں اور چوتھا ہے کہا ہے نو دھومنیاں تو اس کا سعی انسر کتنا ہوگا؟ اس کا سعی انسر ہمارا اپسن نمبر اے حمارہ بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی گرھ داگل میں کتنی دھومنیاں ہوتی گر بنال کے کتنے دھمنیاں ہو جائیں گی وہاں ہو جائیں گی دو دھمنیاں ہو جائیں گی اوپسن نمبر اے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن نمبر آتا ہے کوشن نمبر بائیس آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ گردن میں کون سی انتہ سراوی گرنٹ یہ موجود ہوتی ہے اور یا کوشن نمبر اے آروں کولہ فرک کے دور اٹھا رہے ہیں پوچھا گیا تھا اور جس کے چور اوپسن کیا ہے پہلا ہے ہائی رائیڈ گرنٹ دوسرا ہے ہائیپو تھیلمس گرنٹ اور تیسرا ہے پیوس گرنٹ اور چوتھے کیا پینیل گرنٹ تو اس کا صحیح انسر کتنا ہوگا اس کا صحیح انسر ہم ہے آپسن نمبر اے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی کی گردن میں کون سی انتہ ساوی گرنٹ یہ موجود ہوتی ہے کون سی ہو جائے گی ہوا ہو جائے گی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارا ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی مانو صحیح میں کتنے ڈینے اڈو ہوتے ہیں تو ڈینے اڈو کتنے ہوتے ہوا ہوتے ہیں چھالے ڈینے اڈو ہوتے ہیں آپسن نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن ہمارا آتا ہے کوشن نمبر چوبیس آتا ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے ویسکو میں سربادک اسٹیم کوشکائیں کہاں پر پائی جاتی ہیں اور یہ کوشن ہے یارو گوہارٹی کی دو جب بارے میں پوچھے گئے تھا جس کے چور آپسن کیا ہیں پہلا ہے رکھ ہوا ہی کا ہے دوسرا ہے کنکال کی مان سپیسی تیسرا ہے اسٹی مججہ اور چوتھا ہے توچہ تو اس کا صحیح انسر ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی ویسکو میں سربادک اسٹیم کوشکائیں کہاں پر پائی جاتی ہیں کہاں پر پائی جاتی ہیں یا اسٹی مججہ میں پائی جاتی ہیں آپسن نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا دوستو یہ سارے کوشن موجود امپورٹن کوشن اب یہ سارے کوشن نوٹ کرتے چلیے گا اور اگلا کوشن ہمارا جو آتا ہے کوشن نمبر پچیس آتا ہے اس میں پوچھے جا رہا ہے کہ ہیمو گلوبین کہاں پایا جاتا ہے اور یہ کوشن نمبر ایارو بھوپال کے دوجہ سولہ میں پوچھے گیا تھا جس کے چور آفن کیا ہیں پہلا ہے لال رکھت کوشکائیں دوسرا ہے تنسرکہ کوشکائیں اور تیسرا ہے مان سپیسیوں کی کوشکائیں اور چوتھے کے اوپ کلہ کوشکائیں اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن بلاب اے ہمارا بلکleh صحیح ہو جائے گا یعنی ہیمو گلوبین کہاں پایا جاتا ہیمو گلوبین کہاں پایا جاتا ہوا پایا Dest tap اور اگلا کوشن نمبر چھبیس آتا چاہی سچانڈ کسی تب بھوپال ہوتہ اور اس کے چور پہلا ہمارا passiert واڈا ہے بھوپال ہوini ty ہوتی اس کا صحیح آنسل کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح آنسل مارا آپسنم بھی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی پادر قوشی کا عبط کس سے بنی ہوتی ہے پادر قوشی کا عبط کس کی بنی ہوتی وہ سلولوش کی بنی ہوتی آپسنم مبر بھی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا کون چنم رہا کوشن مارا ہے 27 آتا ہے اس میں پوچھے جا رہا ہے جیہا خونسی میں سکونسا مونوسائکی رائڈ ہے اور یہ سکروز اور چوتھ ہے کیا سائے اینسل کتنا ہوگا اس کا سائے اینسل ہمارا ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی نملے کتنے سے کونسا مونوسائی کرائیڈ ہوتا ہے مونوسائی کرائیڈ ہوتا ہے آفزن رمبر ڈی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے اور اگلا کوشن ہمارا کوشن ہمارا اٹھائیس آتا ہے اس میں ہم سے پہنچا جا رہا ہے کہ کون سا ویٹامین رکھت کے تھکے جمنے میں مدد کرتا ہے یا کوشن ہمارا یارو لکھنا ہو کہ پہنچا کہتا ہے اس کے چور آفن کیا ہے پہلا ہے ویٹامین اے دوسرے ویٹامین ڈی تیسرے ویٹامین ای چوتھا ہے ویٹامین کے تو اس کا صحیح انسر کتنا ہوگا اس کا صحیح انسر ہمارا آفن نمبر ڈی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی کون سا ویٹامین رکھت کے تھکے جمنے میں مدد کرتا ہے کون سا کرتا ہوا جو ہمارا ویٹامین کے ہوتا ہے یہ رکھت کے تھکے کو جمنے میں مدد کرتا ہے آفن نمبر ڈی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن ہمارا کوشن ہمارا 29 ساتا اس میں پہنچا جا رہا ہے کہ کون سی گرن سب سے ادھک ہارمون سرابط کرتی ہے اور یہ کوشن ہمارا یارو ناکپور کے دوزار دوزار پندرہ پہنچے گیا تھا اور جس کے چور آفشن کیا ہیں پہلا پٹیوری گرن دوسرا ہے ہائپو تھائلمس تیسرا ہے اجیبراک اور چوتھا ہے کیا پیرا تھائرائیڈ جس کا صحیح انسر کتنا ہوگا اس کا صحیح انسر ہمارا آفشن نمبر اے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی کون سی گرن سب سے ادھک ہارمون سرابط کرتی ہے کون سی سب سے ادھک ہارمون سرابط کرتی وہ جو وہاں پٹیوری گرنٹ ہوتی ہے وہ سربادک ہارمون سرابط کرتی ہے آفشن نمبر اے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کی وجہ جو اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر تیس آتا ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے ہمارے سرین میں یوریا کا نرمانہ کہاں پر ہوتا ہے اور یہ کوشن نمبر اے آرو جبل پرک کے دوزار پوچھے گیا تھا اور اس کے چور آفشن کیا ہے پہلا جگر دوسرا یکرد تیسرا ہے مترا سے اور چوتھا ہے گردہ تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر بی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی ہمارے سرین میں یوریا کا نرمانہ کہاں پر ہوتا ہے ہمارے سرین میں یوریا کا نرمانہ کہاں ہوتا ہے ہوا ہوتا ہے یکرد میں یوریا کا نرمانہ ہوتا ہے آپسن نمبر بی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور دوستو اس کے بعد کیا کریں آپ فیجکس کے پانچ کوشن نوٹ کرانے والے ہیں یہ بھی سارے کوشن آپ کے آرمی اینک ایک جام میں پہنچے گئے تھے آپ یہ بھی سارے کوشن نوٹ کر لینا اور اس میں جو ہمارا فیجکس کا پہلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر اکتیسا اس میں پہنچے جا رہا ہے کہ یہ ایک بھوتک ماترہ کی ایک ایمپی آر میٹر پر سیکنڈ ورگ ہے تو اس کی ویما کیا ہو جائے گی اور جو ہمارے چور آپسن کیا دیا گیا اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر اے ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی ایمپی آر میٹر پر سیکنڈ ورگ اس کی ویما کیا ہو جائے گی اس کا ویما ہو جائے گی یعنی ایمپی آر ہو جائے گا میٹر کا ایل ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا ٹی کی پاور مائنس دو ہمارا بلکس صحیح انسر ہو جائے گا اوپسن نمبر اے ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر بتیس آتا ہے اس میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ اوڑجا رو پانترن کی در خالی ستھان کہتے ہیں اور یہ کوشن نمبر ایارو امیٹھی کی دوزہ سولہ میں پوچھے گیا تھا اور اس کے چور اوپسن کیا ہے پہلا ہے اوڑجا دوسرا ہے سکتی تیسرا ہے بل اور چوتھا ہے سمویگ اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر نمبر اوپسن نمبر بی ہ ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن ہمارا کوشن نمبر تیس آتا ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کسی پدارت کا اس کے ایک آنگ آیتن کے دربیمان کو کہتے ہیں اور یہ کوشن نیارو دانا پر کے دوزہ سولہ میں پوچھا گیا تھا اور اس کے چور اوپسن کیا ہے پہلا ہے گھنٹ دوسرا ہے سیانتا تیسرا ہے سرندتا اور چوتھا ہے دیپت تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر نمبر اے ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعن جو گھنٹ تو اس کے ایک آنگ آیتن کے دربیمان کو کہتے ہیں آپ سے نمبر اے ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا دوستے یہ سارے کوشن آپ کو جو قرار ہوں سارے کوشن آپ کے موسٹ ایمپورٹن کوشن آپ یہ سارے کوشن نوٹ کرتے جلنا آپ کی جان میں یہی سارے کوشن وہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس کے وجہ ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر چونتیس آتا ہے اس میں کیا پوچھ رہا ہے گے اس میں پوچھ رہا ہے کہ ساف راتیں میگھی رات کیا پیچہ آدھ طرف یہ ہے چوتھ کی کچھ کلان کی کار propagate تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا Next کاشینن رانبی ہمارا واپ سنا مبی ہمارا بالکس صحیح ہو جائے گا یعنی ساف راتیں میگھی رات کیا پیچھوں BI burning Au ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارا جو اگلا کوشن آتا ہے اور یہ کوشن جو ہمارا آیا تھا یہ کوشن تھا تھوڑا مسپینڈ کوشن تھا آپ کو یہ سیم تو سیم ایسے کوشن پیپر میں آیا تو میں نے سیم ایسے کوشن آپ کی سامنے لائے ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی پرابلوں نہیں ہے کبھی بھی اگر کوشن ریپیٹ ہوتا ہے آپ کے وجہ میں ایسے کوشن آ جاتا ہے تو اور اس میں پونچہ کیا گیا تھا اس میں پونچ رائے ہمارا دھانی ترنگوں میں سامپیڈت ہوا چھتر ہوتا ہے جہاں گھنا تو خالیستان اور یہ کوشن ہمارا یارو جولپر کے دو جہاں بارہ پونچے گئے تھا اور جس کے چار افصن دیا گیا تھا اس کے افصن جو ہمارے تھے ایسے دیا گیا تھا پہلا تھا تتھا داب اچھ ہوتا ہے اور دوسرا تھا کہ ہمارے تتھا داب نم نم نوتا ہے اور چوتھا افصن تتھا داب اچھ ہوتا ہے تو اس کا سائی انسر جو پیپر سائی انسر آپ کا دیا گیا تھا اس میں سائی انسر آپ کا تتھا داب اچھ ہوتا ہے یہ عالی آپ صاحی مانا گیا تھا اگر آپ کے جام میں یہ کوششن وہاں پر دیکھنے ہوئے ملتا ہے آپ یہ آپ سے نمبر ایک ہوئی وہاں پر ٹک کریں گے وہاں پر اور دوستہ اس کی بات کیا گریں گے آپ کو مائت میٹریز کے پانچ کوششن نوٹ کرانے والا ہوں دوستہ ہی میت کوششن نوٹ کر لے سارے کوشن ریویجن کرتے ہیں آپ کو مہت تو ہوتا ہے کوئی بھی کوشن وہاں باہر نہیں جانے والا ہے اور جو مہت کا پہلا کوشن آیا تھا کوشن 36 آیا تھا اس میں پوچھ رہا تھا کہ یہ کوئی ٹرین پانچ منٹ میں گیارہ کلومیٹر چلتا ہے تو اس ٹرین کی چال کلومیٹر پر گھنٹہ میں کتنی ہوگی اور یہ کوشن مارا یار ہو گیا کہ دوزہ سطر میں پوچھے گیتا ہے اس میں جو چال برابر ہوتا ہے کیا ہے چال برابر کلومیٹر پر گھنٹہ میں بدلو گھنٹہ اگر حصے کو بدل گھنٹے بھاگے کر دیں گے ساٹھ اور یہ پیلٹ تو اوپر چلا جائےگا یعنی کتنا ہو جائے گیارہ بٹے پانچ گڑے اوپر ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ساٹھ اور جو پانچ سے کٹنے ہوجانے میں سپانٹے بڑا رہا کرتے ہو ہمارا آئین سے نکل کے آ جائے گا یعنی بارک کے بارک دو ہنسلہیں ایک بارہ ایک بارہ ایک تیرہ یعنی کتنا جگہ ایک سو بتیس کلومیٹر پر دی گھنٹہ ہمارا بلکل صحیح انسر ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن آتا ہے کوشنمہ سنتیس آتا ہے اس میں ہم سے پہنچ رہا ہے کہ سب سے چھوٹی سنکھیاں گیاد کیجئے اور یہ کوشنمہ رہا ہے گوہارٹی کہ تو جب بارہ میں پہنچ ہے گیتا ہے اس کا ایک سیمپل سا رول بتا دیتا جو ہمارا کیا ہوتا ہے جو اوسط ہوتا ہے اوسط میں سے کیا ہوتا ہے بیچ والی سنکھیاں ہوتی ہیں یعنی اگر میرا اوسط کتنا دیا جا رہا ہے اوسط دیا جا رہا ہے چوبیس اوسط دیا جا رہا ہے اگر ہمارا چوبیس اوسط ہو گیا اور سنکھیاں کتنی ہیں ہماری سنکھیاں ٹوٹا ہماری سات سنکھیاں ہیں اور ساری سنکھیاں سام ہے یعنی یہ اوسط تمہارا بیچ والا اگر اب اadhہ جب ہیں اگر آگا کرماگر سنکھئی آئے تک سنکھیاں کون اس کے پہلے آئی ہوگی باقی سائے ہوگی اور یہاں پہ آئے ہوگی یہاں پہ آئے ہوگی یہاں پہ آئے ہوگی یہاں پہ آئی ہوگی اٹھارہ ہے ہوگی یعنی ہمارا صحیح ہمارا صحیح ہو جائے گا ایسے سے سول کرنا تب ہی آپ کا ٹائم وہاں پہ بچ پائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوششن آتا ہے کوششن آیا تھا اس میں ہم سے پہنچ رہا ہے کہ ایک ریل گاری جس کی لمبای ایک سو پچاس میٹر رہے ایک بڑی کو پار کرنا میں 10 سکنڈ لگتی ہے تیڑا ایک پسکر بریئی MARK چال نکالنے کے لئے اس میں کیا دیا جارہا ہے ایک ریل گاڑی جس کی لمبا ایک سپچاس میٹر ہے اور اس پار کرنا ہے سمیں کتنا لے رہا ہے دس سیکنڈ سمیں لے رہا ہے چال ہم نے کتنی نکالی چال ہم نے نکالی پندرہ میٹر پر سیکنڈ نکال لئی ہے ایک بریج کو پار کرنے میں بارہ سیکنڈ لگتے ہیں تو بریج کی لمبائی کتنی ہو جائے گی سمیں کتنا لگ رہا ہے بارہ سیکنڈ لگ رہا ہے بریج کی لمبائی پوچھ رہا ہے چال ہم نے کتنا لگ رہا ہے چال ہم نے دوری بٹے سمیں دوری یہ ہو گیا سمیں کتنا بارہ سیکنڈ اور چال سے نکال کریں آ رہا ہے چال سے نکال کریں پندرہ اس میں کتنا پتہ ہو گی پتہ ہو گیا اور پلس ایک سپس shifts بٹے بڑھار برابر کتنا ہو گیا برابر آ رہا ہے پندرہ simpler سکے کھیا اگر تو تو تجو قوڑ کرنے تو اس کو قود ایسے قود کا جائے گی ایک سپس ہے پچاس او پلس ایکس برابر کتنا کریں گے پندرہ گوڑے بارہ کریں کتنا پندہ دنہ چیس کا جیرو اور ہاں سے لائیں گے تین اور پندرہ پندہ تین ہوگے اٹھارہ تو یہاں ایکس کا کیا ہوگی اسے ہمیں ادھر لے آئیں گے کتنا ہو جائے گی اس میں گھٹے گا کتنا آ جائے گی یہاں ایک سی ویلی نکل کے آ جائے گی ایک سی ویلی نکل کے آ جائے گی تیس آ جائے گی یعنی ایک سا سی مجھے ہمیں ڈیڑھ سو گھٹا ہے کتنا بچے گا تیس بچے گا یہاں جو بریج کے لمبائی کتنی آ جائے گی تو بریج کے لمبائی جو آ جائے گی وہ تیس میٹر نکل کے آ جائے گی آپ سے نمبر ڈی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن آتا ہے کوشن آتا ہے انتالیس آتا ہے اس میں پوچھا گیا کہ کچھ ویقت کسی کام کو پہتالیس جن میں کرتے ہیں یہ پانچ ویقت عدیق ہوتے تو کام کرنے پانچ جن کا کم سمجھ لگتا تو شروع میں کتنے ویقت کام کر رہے تھا اور یہ پانچ دن کم لیتے ہیں اور اب کیا دے رہا ہے آگے دے رہا ہے یہ پانچ ویقت عدیق ہوتے ہیں اور اس کے بعد کیا بولا ہے کہ پانچ دن کم لیتے ہیں پہلے مال 45 دن لے رہا تھے اب پانچ دن کم لیں گے تو چالیس دن لیں گے تو یہاں سے سمپل کیا کریں گے اور پہنچ رہا ہے سورو میں کتنے ویقت تھے ایک سورو میں کتنے ویقت تھے ایک ستھے ہمیں یہی ایکس کی ویلو نکال لی ہے تو یہاں پہ ہو جائے گا ہمارا پانچ آلیس ایکس ہو جائے گا اور ادھر کتنا ہو جائے گا چالیس ایکس اور پلس پانچ چکو بیس یعنی کہ دو سو لیں گے ہے اور اگلی ایک بیلو視cem ہمارا چالیس آتا ہے اس میں ہم سے پہنچا جا رہا ہے نو بچوں کا ایک سموہ کا عوصت بھار پچیس کلو ہے اور ایک ادھیاپک کے آج آنے سے عوصت بھار دو کلو گرام بڑھ جاتا ہے ادھیاپک کا وجن بتاؤ تو اسٹارٹی میں کتنے اسٹارٹی میں نو لوگ تھے اور ایک لوگ سامل ہو گئے تو ٹوٹل سنکھیا کتنی ہوگی دس ہوگی اور عوصت کتنا دی گیا پچیس ہے لیکن جب ادھیاپک سامل ہو گیا ہے جو ادھیاپک سامل ہو گیا تو کیا ہوا ہے جو دس لوگ ہو گئے سبی اگر سبی دو دو کیجی بڑھا ہے تو ٹوٹل کتنا بڑھ گیا ہو گیا ٹوٹل بڑھ گیا ہے بیس کیجی بڑھ گیا ہے اب پہنچ رہا ہے ادھیاپک کا وجن بتاؤ ادھیاپک کا وجن کتنا آ جائے گا یعنی کہ پچیس کیجی مال اوسط ہی تھا پچیس کیجی تھا ہے اور بیس سب کا وجن اس نے بڑھا دیا ادھیاپک وجن ٹول رہا ہو کتنا ہو گئے بیس اس میں جوڑ دو یعنی کتنا رہا ہوگا وہاں رہا ہوگا پھورٹی فائیو کیجی رہا ہوگا یعنی آپ سے نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور دوستو اس کے بعد کیا کریں گے آپ کو جی کے جیس کے دس کوشن نوٹ کرانے والے یہ بھی کوشن نوٹ کر لینا یہ بھی ساری کوشن موشن اپورٹن کوشن آپ کی کسی نے کسی اینے کے ایک جام میں پوچھے گئے ہیں اور جو ہمارا پہلا کوشن آتا ہے کوشن بار اکتالیس آتا ہے اس میں پوچھے جا رہا ہے کی کس فیلم نے سب سے ادھک آسکر پروسکار جیتے ہیں اور یہ کوشن ہمارا یارو بنارس کے 2018 میں پوچھے گیا ہے اور جس کے چور آپسن کیا ہے پہلا ہمارا ٹائٹینک دوسرا ہے کیبیر اور تیسرا ہے جنگل بک اور چوتھ ہے اوتار جس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر اے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی کس فیلم نے سب سے ادھک آسکر پروسکار جیتے ہیں کس نمبر اے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر بیالیس آتا ہے اس میں ہم سے پہنچے جا رہا ہے بھارت کے سامیدان کا بیالیسوہ سنسوڈن ورس خالستان میں ازنیمت کیا گیا تھا اور یہ کوشن ہمارا یارو کولہ پرک کے 2018 پوچھے گیا تھا اور جس کے چورہ پہلا ہے انیس سو سیٹالیس دوسرا ہے انیس سو ستر تیسرا ہے انیس سو اکیان نوے اور چوتھا ہے دو جہ سولہ اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر مارا آتا ہے آپ سے نمبر بی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی بھارت کے سامیدان کا بیالیسوہ سنسوڈن ورس انیس سو ستر میں عدیمت کیا گیا تھا آپ سے نمبر بی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن ہمارا آیا تھا کوشن نمبر تینتالیس تھا اس میں پوچھ رہا ہے کہ نیم لکھت میں سے کون سے کھارے پانی کی جھیل نہیں ہے اور یہ چرتا ہے کہ وان جھیل اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر میں سے نمبر بی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی نم لکھت میں سے کون سے کھارے پین کی جھیل نہیں ہے تو کھارے پانی کی جھیل کون سے نہیں ہے جو بائکال جھیل ہے یا کھارے پانی کی جھیل بالکل نہیں ہوتی ہے اس نے بلکل نے اapaس نمبر بی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے دو سارے کوشن جو کرا رہا رہا ہوں یہ سارے کوشنہ میں موسٹ ایمپورٹن ہے اور یہ سارے کوشنہ آپ نوٹ کرنا آپ کی ایک جام میں یہی سارے کوشنہ وہاں بھی دیکھنا ہوں مل جائے کیونکہ آرمیم کیا ہوتا ہے سب سے ریپیرڈی کوشنہ آپ سے پہنچے جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو ہمارا اگلا کوشنہ آتا ہے کوشنہ میں چوالیس آتا ہے اس میں پہنچ رائے کی گرجل دردہ نملکت میں سے کس راج میں استیت ہے اور یہ کوشنہ مارا ایارود احمد نگر کی دوزہ پندرہ میں پہنچے گئے تھا اور جس کے چور آفن کیا ہے پہلا ہمانچر پردیس دوسرا ہے جمعوں قسمی تیسرا ہے سکیم اور چودہ کیا اترہ کھنڈ اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپ سے نمبر بھی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی برجل دردہ نملکت میں سے کس راج میں استیت ہے جو برجل دردہ کہاں پر استیت ہو جائے گا ہوا ہو جائے گا ہمارا جمعوں قسمی راج میں اسٹیت ہو جائے گا آپسن نمبر بی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر پینتالیس آتا ہے اس میں پہنچ رہا ہے کہ کس دیس کی سیما کیسپین ساگر سے نہیں ملتی ہے اور یہ کوشن ہمارا ہے یارو جائپور کے دوزہ بارہ میں پہنچے گئے تھا اور جس کے چور اپسن کیا ہے پہلے ہمارا اجربائیجان دوسرا ہے روس تیسرا ہے یکرین اور چوتھا ہے کہ ہمارا ہے ترک مونستان تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یاری کس دیس کی سیما کیسپین ساگر سے نہیں ملتی ہے کس دیس سیما کیسپین ساگر سے نہیں ملتی وہ یکرین کی جو سیما ہے وہ کیسپین ساگر سے نہیں ملتی آپسن نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن ہمارا ہے کوشن نمبر چھیالیس آتا ہے اس میں پہنچ رہا ہے کہ نم لکھت میں سے کون سے جوالا مکی پروت کا ادھارت نہیں ہے یہ کوشنا ہمارا ہے یارو بھوپال کے دوجہ سولہ میں پہنچے گئے تھا اور جس کے چور اپسن کے ہیں پہلا ہے ماؤنٹ ایٹنا دوسرا ہے ماؤنٹ فیوجیاما اور تیسرا ہے ماؤنٹ بلیک اور چوتھا ہے گا ماؤنٹ کلیمنجارو تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر مارا آپس نمبر سی ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا یعنی نم لکھت میں سے کون سے جوالا مکی پروت کا ادھارت نہیں ہے کون سے ہو جائے گا ہوا ہو جائے گا ماؤنٹ بلینگ جو ہمارا ہوتا ہے یہ جوالا مکی پروت نہیں ہوتا ہے آپس نمبر سی ہمارا ہے بلکل صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن جو ہوتا ہے کوشن نمبر سیہ تالیس آتا ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ لوگ سبا کا مکہ وقتہ کون ہوتا ہے اور یا کوشن مارا ایارو امیٹھی کے دوسرے اٹھا رہا ہے اس کا صحیح انسر کتنا ہوگا اس کا صحیح انسر ہمارا آپس نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی لوگ سبا کا مکہ وقتہ کون ہوتا ہے لوگ سبا کا مکہ وقتہ کون سے ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لوگ سبا کا ادھارت جو ہوتا ہے وہاں مکہ وقتہ ہوتا ہے آپس نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن مارا کوشن نمبر اٹھالیس آتا ہے اس میں پوچھے جا رہا ہی بھارت میں راشتری آئے کا سنگھلن ہوتا ہے اور یہ کوشن ہمارا یارو جالندھر کے دوزر اٹھا رہے ہیں پوچھے گئے تھا اور جس کے چور اپسن کیا ہیں پہلا ہے یوجنا آیوک دوارہ دوسرا ہے ویت آیوک دوارہ اور تیسرا ہے بھارتی سانگھیکی سنسطان دوارہ اور چوتھا کیا ہے کینڈری سانگھیکی سنگھٹن دوارہ اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر ڈی ہمارا بلکو صحیح ہو جائے گا یعنی بھارت میں راشتری آئے کا سنگھیک ہوتا ہے تو راشتری آئے کا سنگھیکی سنگھیکی سنگھٹن کے دوارہ ہوتا ہے آپسن نمبر ڈی ہمارا بلکو صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن جو ہمارا آتا ہے کوشن نمبر انچاس آتا ہے اور جس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھوتان نے اپنا سановیدھان کس ورث اپنائے تھا ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی بھوٹان نے اپنا سمیدان کس اپنایا تھا وہ اپنایا تھا دو ہزار آٹھ میں اپنایا تھا ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن میں پچاس آتا ہے اس میں ہم سے پہنچا جا رہا ہے کرنسی نوٹ اور ایک روپے کے سکھے اور کم مولے نوٹ دوارہ جاری کے جاتے اور یہ کوشن ہمارا یارو لکھنوں کے دو جات تیرے میں پہنچے گئے تھا اور جس کے چور اپسن کیا ہے پہلا ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا دوسرا اپسن ہمارا بھارت سرکا اور تیسرا اپسن ہمارا بھارتی دجور بینک اور چوتھا اپسن کے ہمارا ویت منترہ لے تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا اپسن نمبر ڈی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی کرنسی نوٹ میں ایک روپے کے سکھے اور کم مول کے نوٹ جاری کیے جاتے ہیں کس کے دو جاری کیے جاتے ہیں وہ جاری کیے جاتے ہیں ویت منترہ لے دوارہ جاری کیے جاتے ہیں اپسن نمبر ڈی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا دوستو آسا کرتا ہوں ہم نے ٹوٹل یہ پچاس کوشن نوٹ کر لیا ہوں گے دوستو یہ سارے کوشن نوٹ کرتے جانا آپ کی ایکجام میں یہی سارے کوشن دیکھنے کو وہاں بھی مل جائیں گے سارے کوشن آگا موسٹ امپورٹن کوشن آپ یہ کوشن کا تیار کر لیتے ہیں کوئی بھی کوشن آپ کی ایکجام سے باہر نہیں جانے والا ہے بس آپ جو میں نوٹ سپروائیٹ کرا رہا ہوں یہ نوٹ سے ایک باہر دیکھ لینا اور یہی نوٹ تیار کر کے آپ کو ایکجام دینے جانے والا ہے اگر آپ یہ ن اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا کرنا چینل پہلی بار ہے چینل سبسکرائب کرنا تھا کہ آگے چل کے آپ اس طرح ویڈیو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لئے جائے ہن وان دی بات رہا ہوں